بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں مختلف صندوں سے کئی مقامات پر روایت کی ہے صحیحین کے علاوہ یہ حدیث سنن ابی دعوت، جامعہ تیرمزی، سنن نسائی، سنن ابن ماجا، مسند احمد، دار قطنی، سحیح ابن حبان، مسننف عبد الرزاق، سنن بہکی، مجمع او استبرانی اور دیگر کتب احادیث میں بھی مروی ہے صحیحین سمیت تمام کتب مذکورہ میں یہ روایت ہر کتاب میں ایک سے زیادہ مقامات پر بیان کی گئی ہے روایت کچھ اس طرح ہے کہ قبیلہ اقل کے آٹھ افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے جبکہ سنن نسائی ہی کی دوسری روایت میں کسی میں تو حاضر ہونے والے لوگوں کو قبیلہ ارینہ کے لوگ کہا گیا ہے اور کسی روایت میں انہیں اقل اور ارینہ دونوں قبیلہ کے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ آنے والے اقل اور ارینہ دونوں قبیلوں کے لوگ تھے ان کی تعداد آٹھ تھی چار افراد قبیلہ ارینہ میں سے تھے اور تین اقل میں سے اور ایک شخص ان دونوں قبیلوں کے علاوہ کسی اور قبیلے سے تھا چونکہ یہ سارے کے سارے آٹھوں افراد اکٹھے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے اس لیے کسی حدیث میں انہیں اقل قبیلے کے افراد کہا گیا ہے کسی میں ارینہ کے اور کسی میں اقل اور ارینہ دونوں کے چونکہ وہ لوگ دوسرے علاقوں سے آئے تھے آب و ہوا کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے جیسا کہ عموماً مسافروں کو کسی دوسرے ملک میں جانے سے صحت کی خرابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بعض کچھ مدت بار ٹھیک ہو جاتے اور بعض کو طویل مدت تک بھی ادھر کی آب و ہوا موافق نہیں آتی دوتوں ان کی مرغوب گزہ تھی پشاب پیٹ کے علاج کے لیے تجویز فرمایا اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت گھایا جاتا ہے ان کا پشاب پاک ہے تب ہی آپ نے بینے کا حکم دیا جو لوگ اس کے قائل نہیں وہ اسے علاج کی مجبوری بتلاتے ہیں ان کے نزدیک علاج پرید چیز کے ساتھ بھی جائز ہے امام ابو حنیفہ بھی اس کے قائل نہیں وہ اس کو صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں دراصل یہ لوگ ڈاکو تھے ممکن ہے آئے ہی بری نیت سے ہو یا اظہار اسلام دوخہ دہی کے لیے ہو ہو سکتا ہے اسلام لاتے وقت نیت صحیح ہو بگر چونکہ وہ اصلا ڈاکو تھے رسول اللہ نے جب ان کو بیماری کے علاج کے لیے اونٹوں میں بیج دیا تو جب انہوں نے اتنے اونٹوں میں صرف دو چرواہے دیکھے تو ان کی نیت میں فطور آ گیا چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹوں کو ہانگتے ہوئے چلتے بنے بعض تریخی روایات میں ان اونٹوں کی تداد پندرہ مذکور ہے ان اونٹوں کے چرواہے صرف دو تھے ان کی صراحت صحیح ابو عوانہ میں ہے ایک وہ جسے رسول اللہ کا چرواہہ کہا گیا ہے اسے ہی ان لوگوں نے قتل کیا تھا ان کا نام یسار تھا یہ رسول اللہ کا آزاد کردہ غلام تھا خوبصورت انداز میں نماز ادا کرتے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد فرمایا تھا دوسرا چرواہہ یہ سب کچھ دیکھ کر باگ کھڑا ہوا اور مدینہ طیبہ پہنچ کر اس نے یہ اطلاع دی کہ ان لوگوں نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا ہے اور انٹوں کو ہانک لے کر گئے ہیں چنانچہ رسول اللہ نے ان کے پیچھے ان کی تلاش میں صحابہ اکرام کی ایک جماعت روانہ فرمائی انہوں نے ان بدکماش لوگوں کو راستے میں ہی جا لیا اور انہیں پکڑ کر رسول اللہ کی خدمتیں اقدس میں پیش کیا چنانچہ اپنے چرواہے کے قصاص میں کے ساتھ کیا تھا یعنی آپ نے ان کے ہاتھ سختی کے ساتھ کٹوا دیئے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دیں اور انہیں دوب میں پھینک دیا اس طرح وہ تڑپ تڑک کر پیاسے مر گئے مقتول چرواہے کا نام یسار بن زید ابو بلال تھا دوسرے اطلاع دینے والے کا نام ملوم نہیں ہو سکا اس حدیث کے بیان کرنے والے اکثر راویوں کا اتفاق ہے کہ مقتول صرف نبی کریم کا ہی چرواہہ تھا اس کے ساتھ دوسرا کوئی چرواہہ قتل نہ ہوا آپ نے ان کو یہ سخت سزا بلا واجہ نہیں دی بلکہ ان کے جرائم ایک سے زیادہ تھے اسلام سے مرتد ہو گئے چرواہے کو قتل کیا صرف قتل ہی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے آنکھوں میں سلائیاں پھیریں پھر اس بے گناہ کو بکھا پیاسا دوب میں گرم پتھروں پر پینک دیا اور خون نچڑ نچڑ کر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اونٹ اور دیگر سمان لوٹ کر لے گئے اللہ کے رسول نے جو ان کو سزا دی وہ تو صرف چرواہے کے ساتھ سروق کا بدلہ تھا باقی جرائم کی سزائیں اس کے تحتی آ گئیں جب مجرم جرم کرتے وقت ترس نہ کھائے تو قصاص لیتے وقت اس پر ترس بھی نہیں کھانا چاہیے ورنہ جرائم نہ رکھ سکیں گے مجرم کو اس کے جرم کے مواصل سزا دی جانی چاہیے قتادہ نے بیان کیا ہے کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کو صدقہ کا حکم دیا اور مسئلہ یعنی مقتول کی لاش بگارنا یا عزا دے کر قتل کرنے سے منع فرمایا حافظ ابن کیم نے بھی اس حدیث کے حوالے سے اپنی کتاب زاد المیاد میں لکھا ہے کہ اونٹنی کے تازہ دودھ اور پشاب کو ملا کر پینا بہت سے امراض کے لیے شافی دوا ہے اکل اور ارینہ کے لوگوں میں جو بیماری تھی اسے مجودہ طبی سائنس میں پلیورل ایفیوزن اور ایسیٹیز کہا جاتا ہے یہ انتہائی موزی مرض ہے پلیورل ایفیوزن کے مریض کو بے حس کر کے پسنیوں کے درمیان اپریشن کر کے سراخ کیا جاتا ہے اس سراخ سے پھپڑوں میں چسٹ ٹیوب داخل کی جاتی ہے اور اس ٹیوب کے ذریعے سے مریض کے پھپڑوں کا پانی آہستہ آہستہ خارج ہوتا ہے اس عمل کا دورانیاں چھے سے آٹھ ہفتے ہے اس مکمل عرصے میں مریض نقابل برداش درد کی تکلیف میں مبتلہ رہتا ہے اور بعض اوقات تو وہ موت کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے ایسیٹیز کے مریض کے پیٹ میں موٹی سرنج داخل کر کے پیٹ کا پانی نکالا جاتا ہے اور یہ عمل بار بار دورایا جاتا ہے ان دونوں طریقوں میں مریض کو مکمل یا جزوی طور پر بحث کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر القرون میں اس بماری کا علاج اونٹنی کا دودھ اور پشاب تجویز فرمایا تھا جو کہ آج بھی کارحمد ہے ڈاکٹر خالد غزنوی اپنی کتاب علاج نبوی اور جدید سائنس میں تحریر فرماتے ہیں ہمارے پاس اسی طرح کے مریض لائے گئے جو عموماً چار سال سے کم عمر کے بچے اس کا شکار تھے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا اور اونٹنی کا دودھ اور پشاب مہنگوایا اور دونوں کو ملا کر ان بچوں کو پلا دیا کچھ عرصہ بعد ان کے پھیپڑوں اور پیٹ کا سارا پانی پشاب کے ذریعے باہر آ گیا اور بچے صحت مند ہو گئے اور آج وہ جوان ہیں مفسرین اس حدیث کی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم کو پتا چل چکا تھا کہ ان لوگوں کی شیفا اس کے علاوہ اور کسی چیز میں نہیں اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ اس کا علاج حلال چیز سے نہ ہو سکے اور وہاں حرام چیز کو دوائی کے طور پر استعمال کر لینا کوئی گناہ نہیں اس لئے شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی انسان کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کا علاج بطور دوائی شراب پینے سے ہی ہوتا ہو تو وہاں شراب پینا کوئی گناہ نہیں بعض لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اونٹنی کا پشاب پلوایا جو کہ حرام ہے نبی اکرم کا ایسا حکم دینا بائید العقل ہے اس اعتراض کے دو جوابات ہیں قرآن اکریم میں حرام اور حلال کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے تم پر مردار خون سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے نام کے سوا کسی دوسری کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتا ہے جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر اس کو موت کی شدت کا خوف ہو جائے تو اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں بس وہ حد سے بڑھنے والا زیادتی کرنے والا نہ ہو اسی حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی اکریم نے ان لوگوں کو اونٹوں کا پشاب پینے کا حکم جاری کیا تھا اسی حوالے سے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نبی اکرم نے اللہ تعالیٰ کے دیئے علم سے یہ جان لیا تھا کہ ان لوگوں کو شفا اونٹ کا پشاب پینے سے ہی مل سکتی ہے اس طرح یہ لوگوں نے پشاب پیا اور ان کو صحت بھی ملی اس طرح سے یہ لوگ مستطل اگر کسی جان خطرے میں ہو تو اس کی جان نچائے چیز سے بچائی جا سکتی ہے میں آگئے یہ یاد رہے کہ اونٹ کا پشاب پینا ہر کسی کے لیے جائز نہیں صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی بیوی کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت ابو حزیفہ کے غلام حضرت صالف کو دودھ پلا دیں جس سے دونوں کے درمیان حرمت ثابت ہو جائے یہاں تک کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ دو سال کے بعد دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہ ہوگی یعنی ماں بیٹے کا رشتہ نہیں بن سکتا مگر یہ ایک خصوصی طور پر واقعہ تھا اسی طرح اونٹنی کے دودھ اور پشاب والا واقعہ بھی خصوصی واقعہ ہے ہر عام آدمی کے لیے یہ حکم نہیں کچھ لوگ اس حدیث کو دیکھ کر ہندووں کے گائے کا پشاب پینے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں بلکہ ان کا گائے کا پشاب پینا ان کے نزدیک مقدس ہے نہ کسی خاص بیماری کی وجہ سے وہ پیتے ہیں اور اسلام میں نہ تو اونٹ کو مقدس جانور سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے پشاب کو ببرکت سمجھ کر اس کے پشاب کو پینا یا چیزوں پر چھڑکنے کا حکم ہے نہ ہی اس کا تعلق عبادت سے ہے حدیث میں اونٹ کے پشاب کو محض ایک بیماری کے طور پر استعمال کرنے کے لیے جائز قرار دیا گیا مگر علاج پر بھی یہ لازم قرار نہیں دیا گیا جس کی طبیعت مائل نہ ہو وہ اس کو نہیں پی سکتا نبی کریم نے اونٹ کا پشاب پینا حلال نہیں فرمایا صرف بیماری میں دوائی کے طور پر استعمال کروایا